اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے ہی خیریت سے اور ہمیشہ خوش رکھے جی ہاں دوستو بہت ہی التماس کے ساتھ بہت ہی غزارش کے ساتھ یہ اطلاع آپ لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامد برکاتہم العالیہ ان کے متعلق کچھ باتیں آج ارض کروں گا میں آپ لوگوں سے آپ لوگ ویڈیو ضرور دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ حضرت مولانا کہ حق میں آپ لوگ جتنا ویڈیو کو شیئر کریں گے اتنے ہی لوگوں تک یہ خبر پہنچے گی اور اتنے ہی لوگ حضرت کو اس مقصد کے تحت یاد کریں گے جس مقصد کے تحت آج کا یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے جی ہاں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلو کہ آپ لوگ اشاعاتی وہ لوگ قاری محمد فرمود اشاعاتی کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کریٹر کے لیے ایک ویڈیو بنانے والے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے آپ لوگوں کا سپورٹ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بینہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے حمد بڑھے گی حوصلہ بڑھے گا اور انشاءاللہ ہر اچھی خبر اور مسلمانوں کے حق و حقوق کی جو بھی خبر ہوگی انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے جی ہاں دوستو آج ایسی خبر کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں جو بہت ہی دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی ہے خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب و سانوی حفظہ اللہ تعالی ایسی خبر ملی ہے کہ حضرت کی طبیعت ابھی بہت ناساز ہے بمبئی ہاسپیٹل کے اندر بھرتی ہے حالات گمبیر ہے آپ تمام حضرات سے معدبانہ گزارش ہے یہ خبر تو شوشل میڈیا کے اوپر تیر رہی ہے کہ حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرو تاکہ ہمارے ویورس جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں ان لوگوں تک بھی یہ خبر ضرور پہنچے تو آپ لوگوں سے دل کی گہرائی سے میں یہ کہوں گا کہ ضرور حضرت کے لیے آپ لوگ پانچوں وقت کی نماز میں دعا کریں اور اپنے متعلقین یعنی مدرسے کے اندر طلبہ اساتذہ مسجد کے امام اور دیگر صلحہ متقین لوگ ضرور اپنی اپنی دعاؤں میں حضرت کو یاد رکھیں اور حضرت کے لیے دعائے خیر کریں اور حضرت کی صحیح دیابی کے لیے خوب دعائیں کریں کیونکہ حضرت کا سایہ طلبہ کے لیے علماء کے لیے بہت ضروری ہے اور خاص کر کے امت مسلمہ کے لیے ابھی اس وقت کے ایسے حالات کے اندر حضرت کا سایہ ہمارے سرو پہ قائم رہے ایسا ہمیشہ رب سے دعا بھی کرتے رہیں اور دعائے خیر میں ہمیشہ حضرت کو یاد رکھیں اور بہت جلد صحتیابی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفایابی سے مبدل فرمائے آمین اور آمین کا جملہ کمیٹ میں ضرور لکھیں موسیقی